بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی گفتگو پاکستان افیرز کے اہم موضوع فیڈالیزم چیلنجز اینڈ سوجیشنز یہ اس سیریز کے تین لیکچرز کا تیسرا لیکچر ہے سو سوجیشن اینڈ چیلنجز سو یہ ٹیبل اس میں واضح ہے کہ وارز لیچ فورٹ اور ہورز نے وفاقی نظام کے وفاقی نظام کی کامیابی کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں جن میں پہلی شرق جو ہے وہ ریٹن کانسٹیچوشن ہے دوسرا بائی کیمرل لیجس لیچر ہے اور تیسرا کانسٹیچوشنل سپرن کانسٹیچوشنل کوٹ اور انسٹیچوشنز ہیں جبکہ چوتھی شرق جو ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ پلیٹیکل پروسس ہے کیونکہ پلیٹیکل پروسس کے ساتھ ہی آپ پلیٹیکل ڈیولپ پلیٹیکل کلچر کی بات کرتے ہیں اور بقیہ چیزیں کرتے ہیں جہاں تک پہلا ہے کانسٹیچوشن ریٹن کانسٹیچوشن اس لیے شرق ترکھی گئی کیونکہ اس میں فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹس کے تمام اختیارات اور ان کے تعلقات کا واضح شامل کر دیئے وضاحت کے ساتھ شامل کر دیئے جاتے ہیں اور دوسرا یہ اس میں ترمیم مشکل ہوتی ہے اور تیسرے نمبر پر اس کی رشنی میں وفاق جو ہے وہ ایک وفاق اور وفاقی اکائیاں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو کے اختیارات میں مداخلت کرنے سے گریزہ رہتی ہے اور دوسرا جو ہے بائی کیمرل لیجسلیچر کیونکہ نیشنل اسمبلی وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پبلک اور پاپولیشن کو ریپریزنٹ کرتا ہے اس کی بنیاد پر نمائندگی ہوتی ہے اور دوسرا فیڈریٹنگ یونٹس کیونکہ بڑے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو ایک ور ریپریزنٹیشن دی جاتی ہے اور اس کو پاور بھی دی جاتی ہے اس لیے بائی کیمرل لیجسلیچر کا رکھا گیا تیسرے نمبر پر سپریم کانسٹیچوشنل کورٹ اور دیگر ادارے ہیں جو انٹر گورنمنٹل ریلیشنز کے پراسس کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان میں پرٹیکلرلی انٹر گورنمنٹل سٹیچوشنز اور پراسس تو فسیلیٹیٹ کولابوریشن ان ایریاز افشید اور اوبرلیپنگ جو سٹکشنز یہ اس میں تین ہیں چوتھا جو ہے وہ پلٹیکل پراسس ہے اس میں کانٹینیوٹی ضروری ہے کیونکہ کانٹینیوٹس پلٹیکل پراسس ہی ڈیویلپٹ پلٹیکل کلچر دیتا ہے اور پلٹیکل کلچر جس کی ریکارمنٹ ہے اب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے کیس میں کیا ہے پاکستان کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریٹن کانسٹیوشن موجود ہے بہت اچھی بات ہے اور یہ انیس سو تیہتر کا کانسٹیوشن جو ہے کانسٹیوشنٹ اسمبلی نے دیا باقعدہ الیکٹڈ اسمبلی کانسٹیوشنٹ اسمبلی نے دیا اور یہ کانسٹیوشنٹ ہے کانسٹیوشنٹ ہے اور اس وقت یہی آپریٹ کرتا ہے جس میں وفاقی نظام کو نہ صرف اختیار کیا گیا بلکہ فیڈریشن اور فیڈریٹنگ یونٹ کے تمام اختیارات اور تعلقات کو واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے اور اس لیے یہ اور اس میں ایسے ادارے شامل ہیں جو اس کی کامیابی کے لیے زمانت رکھتے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں جوڈیشری ہے اور جوڈیشری ایک بڑا اہم ادارہ ہے جو پاکستان کے پاس موجود ہے اس کے اپنی تاریخ ہے اور اس کی بہترین ادارہ اور بہترین کام کرنے والا ادارہ ہے تو یہ ایک ویل اسٹیبلیشن سیچوشنز ہے ہیونگ پاورز اف جوڈیشل ریویو تمام پاورز کے ساتھ یعنی ایک جو بہترین جوڈیشری کے لیے انڈیپینڈنٹ جوڈیشری کے لیے تمام شرائط جو ہیں ہمارا پاکستان کا ادارہ پورا کرتا ہے اور کانسٹیوشنل تحفظت کو ججز کو اور تمام جگہ پہ حاصل ہے پھر تیسرا جو ادارے ہیں ادارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کانسل آرٹیکل ون فیفٹی ٹو اے نیشنل سکیورٹی کانسل اور اس کے ساتھ ہی ایڈمیسٹیٹو لیجسلیٹو اور فیننشل پاورز کو جو ہے بڑا ان کا واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے اس کی تفصیلات ہم اس سے پہلا اس سیریز کے دوسرے لیکچر میں دے چکے ہیں جو انداروں کے بارے میں دیکھنا چاہے وہ وہاں پہ اس کو دیکھ چکتا ہے تو اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پریٹیکل پروسس ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ چیلنجز کیا ہیں چیلنجز میں سب سے پہلا چیلنجز جو ہے پاکستان کے پاس موجود ہے لیکن سم ٹائم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس میں this is under we can say it is under a constant terror of change constant terror of change sometime it was amended suspended and changed according to requirement according to the requirement of the rulers دوسرا challenge جو ہے وہ institutions کا ہے although پاکستان has a good institutions having historical legacy جس میں عدلیہ کا بڑا بہترین ادارہ ہے لیکن یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض اوقات عدلیہ نے law of necessity کے تحت فیصلے کیے جس نے پورے سیاسی نظام کو متاثر کیا یہ ایک اپنی جگہ پہ یہ ایک بہت بڑا challenge ہے کہ عدلیہ جس کو تمام قسم کے constitution تحفظات حاصل ہیں وہ اس وقت کے حالات ہوں گے ان کے حالات میں انہوں نے کیا ہوگا لیکن زیادہ مناسب یہی ہے کہ عدلیہ سالسی کی بجائے قانون ان کے مطابق فیصلے کرنے کی طرف رانب رہے پھر ایک اور challenge جو ہے وہ ہے ideology کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنا ideology سے system جنم لیتا ہے اور constitution سے constitution جنم لیتا ہے جس قدر ideology پہ فرم believe ہوگا اسی طرح system پہ فرم believe ہوگا constitution پہ ہوگا تو بعض disgruntled politicians نے ideology کو جو ہے وہ controversial کرنے کی کوشش کی لیکن ایسا نہیں ہے اور ideology کو مضبوطی سے پاکستان کے عوام ناس کے ذہنوں میں بٹھانا اور political elites کا اس کے ساتھ اپنے مفادات کی بجائے ideology سے committed ہونا بڑا ضروری ہے یہی ہمارا سیاسی نظام کو مضبوط کرے گا اور ہمارا constitution جو ہے اس کو بڑا واضح reflect کرتا ہے جس میں sovereignty is vested in god and this will be exercised by the elected people of the پاکستان تو یہ ہمیں نظر آرہا اس کے بعد institutions کا ایک بڑا وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑا challenge ہے جس میں institutions are strangulated by internal and external visible and invisible parts sometimes institutions are under pressure so ان کا یہ ایک بہت بڑا challenge موجود ہے political process کا بھی ایک challenge ہے this was interrupted time to time it was choked by vicious circle of political elites feudal laws and civil and military bureaucrats so باز اوقات ایسا ہوتا ہے election system ایک بہت بڑا challenge ہے کیونکہ election system is incapacitate to generate participatory to see and making bodies یہ challenges ہیں اب اس کے لئے suggestions کیا ہیں پہلے نمبر پر constitution جو ہے اس کو unnecessary اور pressurized amendments سے محفوظ رکھنا ہوگا اور constitution جو ہے اس میں amendments سے grace کرنا ہوگا اور suspension اور اس قسم کی چیزیں جو ہے ان کو ان سے constitution کو محفوظ رکھنا ہوگا اگر فیڈریشن کو successful چلانا ہے judiciary جو ہے اس کو اپنے constitution تحفظات حاصل ہیں لیکن judiciary کو اور مضبوط ہمیں کرنا ہوگا بلکہ judiciary کو judiciary کے internal system جو ہے اس کے ذریعے ہی سے مضبوط کیا جا سکتا ہے law of necessity کے جو مثالیں established ہوئی ہیں وہ اچھی مثالیں نہیں ہیں ہم سے avoid کرنا ہوگا institutions پاکستان میں موجود ہیں مزید ہمیں من شو عیوب خان یا یا خان مشہر رجیم جو تھا جو ہے وہ ہمیں suggestion یہ ہے کہ vertical power system should be replaced by the horizontal power system have ان کے شکنجے میں ہیں اور ان کے جو debates ہیں وہ بھی ظاہر کرتی ہیں کہ public interest کی بجائے ان کے مختلف ان کے interest کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے عوام ناس کی social welfare کے جو کام ہیں وہ بعض اوقات رکھ جاتے ہیں principal oriented political parties جو ہیں ان کو promote کرنا چاہیے پاکستان میں جو ہے idiosyncratic behavior dominate کرتا ہے باپ کے بعد بیٹا بیٹی اور اس طرحے سے پوتا یہ تسلسل ہمیں ملتا ہے جو parties اپنے آپ ایڈالوجیکل parties بھی کہتی ہیں اور bigger parties میں یہی ایک سسٹم موجود ہے بڑی parties میں تو بڑی مضبوط سے موجود ہے اگرچہ جماعت اسلامی exception ہے جہاں پہ idiosyncratic behavior dominate نہیں کرتا ان کے پاس ایک قیادت انتخاب کے ذریعے سے آگتی ہے کبھی کسی صوبے سے کبھی کسی نسل سے ان کے امیر منتخب ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ان کے پاس ایک تحریری مضبوط سسٹم بھی موجود ہے پرگرام موجود ہے ملک کے لیے تحریری شکل کے اندر لیکن جماعت اسلامی کو پبلک میں وہ رورس حاصل نہیں ہیں جس کے ذریعے سے کوئی بڑی چینج لانے کی صلاحیت اس وقت موجود ہو تو یہ ہماری سجیشنز ہیں اس کے ساتھ یہ ریکمینڈڈ ہماری کتابیں ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس سیریز کا تیسرا لیکچر تھا اور اس کے بعد یہ تین لیکچر مکمل ہوئے یہ اردو انگریزی اور ہنڈی میں ہے اور پیور انگلیش میں بھی اس کے اوپر آپ کو لیکچر موجود مل جائیں thank you very much